ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھیج خوب چانتا ہے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم ایک نئے دن اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا یہ بھائی پوری دنیا میں کہیں بھی مقیم تمام پاکستانیوں کی خدمت میں ادا برز کرتے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ سیر کرنے والے ہیں متحدہ عرب امارات کے شہر دبئی کی آج کی سیر میں ہم بتائیں گے دبئی کی بلندو بالا امارات دبئی کی بندرگاہ اور اس کی تاریخ کی بہت دلچسپ معلومات جو آج سے پہلے آپ کو معلوم نہیں ہوں گے دنیا ایک کتاب کی ماند ہے جو لوگ سفر نہیں کرتے وہ محض اس کتاب کا ایک صفحہ یہ پڑھ پاتے ہیں روان برس موسم گرمہ کی چھٹیوں کے دوران ہم نے اپنے آپ کو زندگی اس کتاب کے دوسرے صفحے پر پایا جب ہم نے متحدہ عرب امارات کی سرزمین پر قدم رکھا خوش قسمتی سے ہمیں ویزے کے حصول ائرپورٹ اور دبئی میں رہائش کے لیے کسی قسم کی پرشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا دبئی میں رہائش پذیر ہمارے دوست نے قدم قدم پر ہماری راہنمائی کی دبئی ائرپورٹ پر انہوں نے ہمارا استقبال کیا گوگل میپ اس شہر میں آپ کا سب سے بڑا گائیڈ ہے پردیس میں رہنا سیر کی حد تک تو بہت اچھا لگتا ہے لیکن دوست احباب عزیز رشتہ داروں سے سب سے کٹ کر پردیس میں زندگی گزارنا گویا ایسے ہی ہے جیسے کوئی قیدی اپنی زندگی کے دن پورے کر رہا ہو اگر آپ میں سے گھر بار چھوڑ کر دور دراز رہنے کی طاقت ہے صرف تب جائیں دبئی میں سفر کرتے ہوئے آپ کو اندازہ ہوگا کہ روبورٹ قسم کے لوگ مشینوں کی طرح اپنے راستے پر گامزن ہیں دبئی میں سیر کرنے والوں کے لیے بہت کچھ ہے جو سیاہ جوگ در جوگ اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں سمندر بلند ترین امارہ شاپنگ مال تاریخی و تفریز سیرگائیں کشادہ سڑکیں الودگی پر کابو ٹریفک کا بہترین انتظام اور سب سے بڑھ کر تحفظ کا احساس اس کی نمائی خوبیاں ہیں جو اسے سمارٹ سیٹی بناتی ہیں دبئی کو گینز بک میں نیر کارڈ قائم کرنے والے شہروں میں شمار کیا جاتا ہے دنیا کی بلند ترین امارت برج الخلیفہ کے بعد دنیا کا بلند ترین ہوتل بھی دبئی میں ہی بنایا گیا تھا مگر دبئی نے بلند ترین ہوتل کا اپنا سابقہ ریکارڈ توڑ دیا دبئی کی حکومت نے 356 میٹر بلند لگزری ہوتل تمیر کیا دبئی پوری دنیا کے سیاہوں کی توجہ کا مرکج سمجھا جاتا ہے 2017 کے دوران 16 ملین سیاہوں نے دبئی کی سیر کی دبئی کی شہرہ شیخ زید پر واقع جی ڈبلیو ڈی میریٹ ہوتل کی انچائی 355 میٹر ہے اور یہ اب تک کا دنیا کا بلند ترین ہوتل تھا لیکن اب جیفورہ ہوتل دنیا کا بلند ترین ہوتل ہے سنہرے رنگ کے اس لگزری ہوتل کی پچھتر مندلے ہیں دبئی میں برج الخلیفہ کی انچائی 828 میٹر ہے جو دنیا کی بلند ترین امارت سمجھی جاتی ہے دبئی کا رقبہ 3855 مربع کلومیٹر ہے اور اس کی عبادی تقریبا 28 لاکھ کے قریب ہے دبئی کی کل عبادی میں 15 فیصد اماراتی 45 فیصد انڈین 26 فیصد پاکستانی اور باقی پوری دنیا سے آئے ہوئے لوگ رہائش پذیر ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والوں سے اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب پر سپیڈر بل چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکان پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکیں چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دبئی متحدہ عرب امارات کا ایک شہر ہے جسے ملک کا سب سے بڑا شہر ہونے کا عزاز حاصل ہے 1833 میں بنی یاز قبیلے سے تلق رکھنے والے تقریبا 800 افراد مکتوم خاندان کی سربراہی میں خلیج کے دہانے پر آ کر عباد ہوئے خلیج ایک قدرتی بندرگاہ تھی اور دبئی جلد ہی ماہی گیری ہیروں اور سمندری تجارت کا مرکز بن گیا بیسویں صدی کے آغاز تک دبئی ایک کامجاب بندرگاہ بن گئی تھی دور دراز کے تاجر وہاں تجارت کی گھر سے آتے تھے دیرہ کی جانم خلیج کے ساحل سمندر پر سب سے بڑی مارکیٹ تھی جس میں تقریبا 300 دکانیں تھی جن پر سیاہوں اور گاکوں کا رش رہتا تھا 1930 تک دبئی کی عبادی تقریبا 20 ہزار تھی جن میں چھتائی حصہ تارکین وطن کا تھا 1950 کے عشر میں خلیج تیہ نشین گاد اور کیچڑ سے بننا شروع ہو گئی جو غالباً زالہ بحری جہازوں کے بندرگاہ کو استعمال کرنے سے ہوا دبئی کے مرہوم امیر شیخ رشید بن سعید المکتوم نے خلیج کی اس گزرگاہ کو کھود کر گہرہ کرنے کا فیصلہ کیا یہ ایک مہنگا اور دورس نتائج کا منصوبہ تھا اس فیصل نے دبئی کو ایک بڑے تجارتی زون اور ایکسپورٹ ہونے والی اشیاء کے مرکز کی حیثیے سے نئی قوت عطا کی 1994 میں تیل کی دریافت کے بعد شیخ رشید مکتوم نے تیل کی آمدنی کو دبئی کی تعمیر کے لیے استعمال کیا دبئی ائرپورٹ میں ایک نئی پورٹ اور ٹرمینل کی تعمیر کی گئی اور آج دبئی دنیا کے دس بڑے ائرپورٹ میں شامل ہے اور اس ائرپورٹ پر دو ہزار سترہ میں ساڑھے آٹھ کروڑ افراد نے سفر کیا اور دنیا میں انسانی ہاتھوں سے بنائی گئی سب سے بڑی بندرگاہ بھی دبئی میں تمیر کی گئی اور بندرگاہ کے گرد فری زون بنایا گیا دبئی کی کامجابی کا راز ہے ان کے حکمرانوں کا اپنی ملک اور قوم سے مخلص ہونا اور پوری دنیا سے آنے والے سیاہوں کے لیے دوستانہ محول بزنس پر زیرو ٹیکس اور ڈیوٹی فری نتیجہ دبئی مصر سے لے کر برے صغیر اور جنوبی افریقہ سے لے کر پوری دنیا کا تجارتی اور سیاہتی مرکز بن گیا انیس سو چالی سے شیخ زید بن سلطان ان نہان جو اس وقت ابو زہبی کے حاکم تھے اور یاد رہے ان کے بیٹے کی پاکستان میں وارٹ ٹیلی کام بینک الفلا ابو دہبی گروپ ہے اور یہ پاکستان کا سب سے بڑا سرمایہ کاری کرنے والا گروپ بھی ہے اور شیخ رشید بن سعید المقتوم نے متحدہ عرب امارات کا خواب دیکھا انیس سو ستر میں دبئی ابو زہبی شارجہ اجمان امالکوین فجیرہ اور انیس سو بہتر میں راسل خیمہ متحدہ عرب امارات میں متحد ہوئے تو ان کا یہ خواب شرمندہ اتابیر ہوا شیخ زید متحدہ عرب امارات کے پہلے صدر تھے ان کی سربراہی میں متحدہ عرب امارات دنیا کے امیر ترین ممالک میں سے ایک ملک بن گیا جس کا سلانہ فیکس جی ڈی پی سترہ ہزار امریکی ڈالر سے بھی تجاوز کر گیا ہے دبئی کی تہذیب و ثقافت کی جڑے اسلامی عرب روایہ سے جا کر ملتی ہیں اور اس کی جلک اماراتی لوگوں میں بھی نظر آتی ہے متحدہ عرب امارات میں نان مسلم افراد پر کوئی غدگنی ان کا اترام کیا جاتا ہے ان کو خوش آمدید کہا جاتا ہے تارکین وطن اپنی مذہبی فرائز کی ادائیگی کے سلسلے میں مکمل طور پر آزاد ہیں اور وہاں کوئی بھی لباس پہنے کی آزادی ہے یہاں خواتین سے تفریقی سلوک نہیں کیا جاتا خوش اخلاقی اور مہمان نوازی دبئی کی لطادات خوبیوں میں سے ایک ہے حاکمین وقت اپنی ثقافت کو قائم رکھنے میں بہت مستعد ہیں اور اس کے لئے انہوں نے کئی عملی اقتامات کیے ہیں ان میں سے ایک اپنے ماضی کے اکاز کھیلوں کی حوصلہ افضائی کرتے ہیں بعض سے شکار اونٹوں کی دوڑ اور تکونے بعد بانو والی کشتوں کی ترقی ابھی بھی دبئی میں بہت مقبول ہے ملک کی سرکاری زبان عربی ہے لیکن اکثر لوگ دفتروں سے باہر انگریزی میں بات چیت کرتے ہیں مختلف اقوام سے تعلق رکھنے والے لوگ دبئی میں رہتے ہیں اور انگریزی کو مشترکہ زبان کے طور پر استعمال کرتے ہیں امارات کے مقامی لوگ عموماً رویتی لباس استعمال کرتے ہیں مرد حضرات سفید لمبا چوغہ ڈش شایہ کندورہ اور اس کے ساتھ سفید یا سرخ چیک والا رمال وہ طرح شماغ استعمال کرتے ہیں عوامی مقامات پر خواتین ابایا ایک کالے رنگ کا برکہ جو ان کے عام لباس کو ڈھام لیتا ہے استعمال کرتی ہیں وہ اپنے سروں کو سکار سے بھی ڈھامتی ہیں دبئی کے سیاحتی مراکز کی اگر بات کی جائے تو جزائر نخیل دبئی کا عظیم الشان رہیشی اور سیاحتی منصوبہ ہے دبئی نے انیس سو نوے میں سیار و سیاحت پر پیسہ خرچ کیا جس کا رزرڈ دو ہزار میں سیاہوں کی تداد حیران کن طور پر تین میلین تک پہنچ گئی اور دبئی کی عبادی ساڑھے آٹھ لاکھ سے بھی تجاوت کر گئی دبئی کے ساحل پر جمیرہ کے کنارے مصنوعی جزیرے پر واقعہ خوبصورت برج الارب ہوتل دنیا کا پہلا سیون سٹار ہوتل ہے جو پوری دنیا سے سیاہوں کو کھینچ لاتا ہے جس میں ایک دن قیام کا خرچ ایک لاکھ دس ہزار پے سے ڈھائی لاکھ روپے تک ہے اور یہ ہوتل پوری دنیا میں دبئی کی پہچان بن چکا ہے برج الارب مہنگا ترین سیاہتی مقام ہے اس لیے وہاں عوام کا رش نسبتاً کم ہوتا ہے مرینہ کا ساحل تصویر کا دوسرا رخ پیش کرتا ہے جہاں نہانے کے لیے شرٹ اور ٹروزر اٹھانے پڑتے ہیں اور محض نیکر پہنے کی قوانین اجازت دیتے ہیں یورپ سے آئی خواتین ساحل پر سن بات کرتی دکھائی دیتی ہیں اور بھائی لوگ سیلفیوں میں مصروف ہوتے ہیں تاکہ سوشل میڈیا پر دوستوں کو مرعوب کر سکیں دبئی کی کسی بھی ٹرانسپورٹ کے لیے کیش پاس رکھنے کی ضرورت نہیں ہے ایٹی ایم طرز کا ایک کارڈ جسے نول کارڈ کہتے ہیں ہر قسم کی ٹرانسپورٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے اس میں پچاس درہم لوڈ کروائیں اور ازمائشی طور پر دبئی میٹرو ٹرین میں برج خلیفہ کی سیر کو چلے جائیں برج خلیفہ جانے کے لیے میٹرو سٹاپ سے دبئی مال میں جانا پڑتا ہے اور کافی دیر پیدل چلنے کے بعد برج خلیفہ تک رسائی ہوتی ہے برج خلیفہ جو اس وقت دنیا کی بلند ترین امارت ہے جس کی 162 منزلیں اور اس کی انچائی 828 میٹر ہیں اس کی لفٹ کی رفتار 18 میٹر فی سینکڑ ہے جو دنیا کی سب سے تیت ترین لفٹ بھی ہے برج خلیفہ دبئی میں وہ جگہ ہے جہاں سب سے زیادہ غیر ملکی سے آتے ہیں کموں بیش ہر قومیت کے لوگ وہاں سیر کے لیے آتے ہیں شام کو وہاں ڈانسنگ فاؤنٹین کا نظارہ کرنے والوں کے تداد بہت بڑھ جاتی ہے دبئی میں آپ کو کبھی ہارن کی آواز سنائی نہیں دے گی اور نہ ہی کوئی ہاکر یا کنڈیکٹر نظر آتا ہے اور نہ ہی ایسی گاڑیاں جو پاکستان میں لوکل گاڑیاں کلاتی ہیں ایسی گاڑیاں ٹائم ٹیبل کی پبند ہیں جس میں تعلیم جافٹا ڈرائبر ہوتے ہیں گاڑی وہاں سڑک پر آتی ہے جو مکمل فٹ ہو رکشہ وہاں ناپید ہے سوائے ایک سیاحتی مقامات کے جہاں بے آواز الیکٹرک رکشے چلتے ہیں لیکن وہ سمان اٹھانے کے لیے ہوتے ہیں نہ کہ سڑکوں پر سفر کرنے کے لیے ایک اچھی روایت یہ دیکھی کہ پیدل سڑک پار کرنے والوں کو راستہ دینے کے لیے گاڑیاں رک جاتی ہیں اگر آپ سڑک پار کرنے میں ہچکچائیں اور سوچ رہے ہوں کہ پہلے گاڑی گزر جائے تو وہ گاڑی روک کر آپ کو گزرنے کا اشارہ کریں گے پیدل چلنے والوں کے حقوق کا اس قدر خیال میں نے اس سے قبل کسی جگہ نہیں دیکھا دوبئی مال میں ایک شاندار قسم کا ایکیوریم یعنی مچلی فارم بنایا گیا ہے جہاں انواع اقسام کی مچلیاں سیاہوں کی دلچسپی کا باعث ہیں ایک سو درہم ادا کر کے آپ اکسیجن ماسک لگا کر اس کے اندر سیر کر سکتے ہیں لوگ اپنے جوتے مسجد کے باہر سڑک پر اتارتے ہیں مجال ہے کچھ چوری کرنے کی ہماکت کرے امارات تاور ان بیشمار امارات میں سے ایک امارت ہے جو اس تیزی سے بڑھتے ہوئے شہر میں تجارتی اعتماد کا احساس دلاتی ہے ساڑھے تین سو میٹر بلند آفس تاور مشرقے وسطہ اور یورکی سب سے بلند امارت ہے چائنہ دنیا کے ساتھ ساتھ دبئی میں سب سے زیادہ ایکسپورٹ کرنے والا ملک ہے یا آپ یہ کہہ لیں چائنہ کا سب سے بڑا درامت کنندہ دبئی ہے جو چائنہ کی معیشت کو بوسٹ لگائے ہوئے دبئی میں جہاں بھی پنک کلر کی گاڑی نظر آئے تو فوراں سمجھ جائیں اس کی کیپٹن لیڈی ہے یہ گاڑیاں لڑکیوں کے لیے چلتی ہیں دبئی پولیس دنیا کی امیر تنین پولیس کے لاتی ہے جن کے پاس لمبورگینی، بی ایم ڈبلیو، فراری، بکاٹی، گاڑیاں مجرموں کو پکننے کے لیے دی گئی ہیں دبئی میں کھیلوں کے بڑے بین الکوامی مقابلے بھی ہوتے ہیں دبئی ڈیزرٹ، کلاسک، پروفیشنل گالف، ایسویشن ٹور میں سے ایک اہم مقام حاصل ہے اے ٹی پی، ٹورنمنٹ، دبئی ورلڈ کپ، دنیا کی مہنگی ترین گھڑ دوڑ اور ہر سال ہزاروں شائقین کو اپنی طرف کھائیتی ہے دبئی مال دنیا کا سب سے بڑا شاپنگ مال ہے جہاں بڑی بڑی سیل لگائی جاتی ہیں شاپنگ کے لیے اس سے بہتر جگہ نہیں مل سکتی دگاندار اپنی اشیاء کی قیمتیں ایک دوسرے کے مقابلیں کم کر کے لگاتے ہیں بہت کم درامدی، ڈیوٹی اور ٹیکس کے بغیر شاپنگ کی وجہ سے اشیاء سستے داموں دستیاب ہیں سونا، زیورات، آلہ فیشن، الیکٹرونکس، کالین اور ہاتھ کی بنی ہوئی اشیاء اتنی حیرت انگیز کم قیمت پر ملتی ہیں جن کی نظیر دنیا میں کہیں بھی نہیں ملتی دبئی کے بے شمار شاپنگ کے مراقض ہر قسم کے گاہ کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں گاڑیوں سے لے کر ملبوسات، زیورات، الیکٹرونکس، کھیلوں کا سمان اور کئی دوسری اشیاء آپ کو ایک ہی چھت کے نیچے دستیاب ہو سکتی ہے دبئی کے بازاروں کی سیر بہت سنسنی خیز ہے شاپنگ کے تمام اس عرصے میں بازاروں کا سرگرم محول، روایتی انداز اور کینٹے تیہ کرانا خریداروں کو مستعید رکھتا ہے امراتی کرنسی درہم ہے جو پاکستانی تقریباً تیس روپے کے برابر ہے دبئی پاکستان سے ایک گھنٹہ پیچھے ہے دبئی ایک ایسی جگہ پر واقع ہے جہاں جانے کے لیے یورپ، افریقہ اور ایشیا کے بڑے بڑے شہروں سے ہوای پروادے سیدھی دبئی کو جاتی ہے دبئی کے بینل قوامی ہوای اڈے کا دنیا کے دس بڑے چوٹی کے ہوای اڈوں میں شمار ہوتا ہے اب اس کی گنجائش سلانہ چودہ میلین افراد کی نکل و حمل کے لیے کافی ہے اب اس گنجائش کو ستر میلین تک لے جانے کا منصوبہ ہے دبئی ہوای اڈے کے دو ٹرمینل ہیں جو ہوای اڈے کی مخالف سمت میں قائم ہیں وہاں پر قرائے کی گاڑیاں، ہوتل کی بوکنگ، کرنسی کے تبادلے کی سئولیات بہم پنچائی جاتی ہیں ڈیوٹی فری شاپس آنے اور جانے دونوں حالوں میں قائم کی گئی ہیں دبئی انٹرنیشنل ائر لائن ٹریول ایجنسی کی امارت میں دبئی میں مجود تمام فضائی کمپنیوں کے دفاتر مجود ہیں دبئی عام طور پر ایک محفوظ اور نہائی دوستانہ شہر کہا جاتا ہے وہاں جرائیں بہت کم ہیں سیاہوں اور مقامی لوگوں کو آدھی رات تک بھی چہل قدمی کرتے گئے دیکھا جا سکتے ہیں متحدہ عرب امارات کا مستقل ڈرائونگ لیسنس رہیشی ویزا کی گرانٹ کے بعد ہی حاصل کیا جا سکتے ہیں مختلف ممالک کے ڈرائونگ لیسنس کے حامل لوگ یو اے ای کے اندر کار قرائے پر لے کر جا سکتے ہیں اندر کار کو قرائے پر دینے سے قبل لیسنس چیک کیا جاتا ہے عام طور پر لوگوں کی تصویر اتارنے سے پہلے ان سے پوچھنا ایک محضب طریقہ خیال کیا جاتا ہے جبکہ حکومتی امارتوں فوجی تنصیبات بندرگاہوں اور ہوائی اڈوں کی تصویر کشی سے اجتناب کرنا چاہیے مسلمان عورتوں کی تصویر لینا ناپسندیدہ خیال کیا جاتا ہے عربی کھانے پکانے کے طریقے مختلف ممالک مثلا مراکہ شام پاکستان لبنان تیونس اور دوسرے کئی ممالک سے خص کیے جاتے ہیں دبائی میں سب سے زیادہ بکنے والی فاسٹ فوڈ شوارما ہے میں صرف لسن شدہ ریسٹورانٹ یا میں خانوں میں ہی فروغ کی جاتی ہے یا کچھ تفریح کلبوں میں بھی دستیاب ہے زیادہ تر اکامتی یا کاروباری مقامات پر شیشہ پائپ سے سموکنگ کی جاتی ہے جس میں سٹرابری اور سیو کی خوشبو والا تماکو استعمال کیا جاتے ہیں عموماً کیفے یا ریسٹورانٹ میں بیٹھنے کے دوران لوگ شیشہ سے لطف اندود ہوتے ہیں دبائی دنیا کے پچیس مہنگے ترین شہروں میں بھی شامل ہے دبائی میں کسی جگہ کوئی ریڈی یا تجاوزات کا کوئی تصور نہیں ہے ہمارے پختون بھائی وہاں بکسرت پائے جاتے ہیں اور گڑیوں تالوں اور دھوپ کے چشموں کی دکانیں بنا رکھی ہیں ان میں سے اکثر ڈرائیور بھی ہیں اس کے بعد دبائی کا قلعہ دلچسپی کا باعث ہے ستروں سوستاسی میں تمیر کیے جانے والا دبائی کا قلعہ جسے بعد میں آلٹری کے سرخانے کے طور پر بھی استعمال کیا گیا اس جگہ کو انیس سو اکتر میں میوزیوم کے طور پر نمائش کے لیے کھولا گیا سیاہوں کی دلچسپی کے لیے اس میں مجسموں اور قدیم دبائی کی اکاسی کی گئی ہے اس میں بنائی گئی فرضی دکانوں، مدرسوں، کشتیوں کے سامنے سے گزرتے ہوئے مطلقہ آوازوں کی وجہ سے حقیقی زندگی کا گمان ہوتا ہے الورکہ میں موجود دبائی سفاری فیملیز کے لیے بہترین سیرگاہ ہیں جہاں جنگلی حجات اور انسانوں کے درمیان شیشے کی ایک دوائر حائل ہیں وسیر اکبے پر پھیلے اس پارک میں تقریبا ہر قسم کی جنگلی حجات کی نمائش کی گئی ہے جنگل میں نمائیہ سفیس شیر، افریقہ کے ہاتھی، درائی گھوڑے، شتر مرغ ویارہ شامل ہیں دبائی کا مقبول ترین کھیر اونٹوں کی ریس ہے جس پر پرانے وقتوں میں چھوٹے بچوں کو سوار کر کے دڑایا جاتا تھا بچہ جب روتا تھا تو اونٹ اور تیز باگتا تھا لیکن اب عالمی دباؤ کی وجہ سے ریبورٹ سے یہ کام لیا جاتا ہے دبائی شارجہ اور اجمان میں پاکستانی اور انڈین سکول کا سرسے ہیں متحدہ عرب امارات کے سکول بہت امدہ ترستیب سے بنائے گی ہیں جن کے سامنے وسیع و عریز پارکنگ کی جگہ چھوڑی گئی ہے تاکہ سڑکوں پر ٹریفک متاثر نہ ہو دبائی میں گرمیوں کا موسم شدید جلسہ دینوالی گرمی لاتا ہے اور آپ بغیر چھتری کے دن کو دوب میں زیادہ دیر پیدل نہیں چل سکتے ساون کا وہاں کوئی تصور نہیں اور گرمی کا موسم بغیر بارش کے گزر جاتا ہے شدید گرمی میں صرف ایک ہی آثرا ہوتا ہے میٹرو ٹرین کا سفر کے لیے دوبائی ٹرین کے علاوہ سرکاری بسوں کا ایک متبادل سرکاری نظام بھی موجود ہے دوبائی میں جابز کے لیے انگلیش میں مہارز یا بریٹش کونسل کا سیٹیف ٹیک ہونا ضروری ہے دوبائی کے میارے زندگی اور اخراجات کے لحاظ سے سکولوں اور دگر اداروں میں تنخواہ ہیں کافی کم ہیں اخراجات نکال کر یہ اتنے ہی بنتے ہیں جتنے پاکستان کے بڑے شہروں میں تلیمی ادارے دے رہے ہیں انشورنس اور رسیپشن کی جابز وہاں سب سے زیادہ ہیں دوبائی سارے کا سارا آباد نہیں ہے شہر سے دور راس الخور کی طرف جائیں تو دوبائی کی حقیقی سرزمین دیکھنے کو ملتی ہے وہاں تیز چلتی ہوائیں اپنے ساتھ ریتلی زمین کے ذرات اڑاتی ہیں اس ریتلی مٹی کا تجزیہ کریں اور پاکستان کے لحل ہاتے سرسبز میدان یہ سوال پوچھتے ہیں اللہ کی ہر نعمت ہونے کے باوجود پاکستان ایک پسپاندہ ملک کیوں ہے دوبائی کے نظاروں کا صحیح لطف وہاں جا کر ہی اٹھایا جا سکتا ہے لفظوں میں بیان کرنا ممکن ہے اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ہے کہ اونٹ چرانے والے بدو اونچیں اونچیں مارتے بنائیں گے دوستو یہ تھی دوبائی کے بارے میں ایسی معلومات جو آپ میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے ہوں گے میں امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو پھر کیا خیال ہے اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو پر شیئر کرتے ہوئے اپنی پسندیدگی کا اظہار کریں اور ساتھ ہی لائک کا بٹن بھی پریس کر دیں اگلی ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی